پیارے دوستو آج کا ہمارا موضوع ہے کہ ایک اچھا جوڑا کس طرح لگایا جاتا ہے بہت سے دوستوں نے اس بارے میں question کیے اور یہ جو آپ لوگ question کرتے ہیں ان بوکس کرتے ہیں اس کا جو آپ جو ہے وہ message پر دینا وہ ناممکن والی بات ہے تو پیارے دوستو بات یہ ہے کہ موضوع پر ہی رہتے ہیں زیادہ بہتر ہے کہ ایک اچھا جوڑا کس طرح لگایا جاتا ہے میں یہ بات جو ہے آپ نے میری پہلی بھی ویڈیوز دیکھی ہیں اس میں بھی ایک چیز آپ کو نظر آئے گی جو کہ میں جو میں نے محسوس کی ہے بائی جن اچھا جوڑا لگانے کا کلیہ جو میڈیا پر نظر آتا ہے جو میگزینز میں نظر آتا ہے جو آپ کو اس آسازہ کرام بتاتے ہیں میری نظر میں وہ جو جوڑا لگانے کا کلیہ ہے شاید وہ پندرہ پرسنٹ کام یاب ہو یا بیس پرسنٹ بعد یہ ہے کہ اگر اچھا جوڑا لگانے کا کلیہ بڑے آسازہ کو پتا ہے تو بڑے آسازہ کے گھروں میں دو دو ہزار ہزار پیر کیوں لگا ہوتا ہے اور ہزار ہزار پیر میں جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی جن یہ ان میں سے کامیاب کتنے ہیں یا پھر جب ان کا ریزلٹ دیکھا جاتا ہے تو پتا جل جاتا ہے کہ یہ جو تیر دکے والا کام چل رہا ہے تو میں معذرت چاہوں گا اگر کسی کو اس بات کا حصہ لگے لیکن یہ ایک حقیقت ہے اور حقیقت کو تسلیم کرنے میں کوئی آر نہیں محسوس کرنا چاہیے بہرحال میں اپنے دادا استاد جناب استاد میاں نظیر لے لیانی والوں کا ایک فکرہ ہے ان کا اس کے مطلق جب میں نے ان سے پوچھا کہ سار جی ایک اچھا جوڑا کس طرح لگایا جاتا ہے تو انہوں نے ایک ہی فکرے میں اس بات کا جواب دیا انہوں نے کہا کہ مغل صاحب ہمیشہ دو اچھی نسلیں مل کر ایک اچھا جوڑا بناتی ہیں دو چیمپین مل کر ایک اچھا جوڑا بناتے ہیں اور ان کے بچے بھی چیمپین نکلتے ہیں سیم یہی بات ایک انگریز رائٹر ہیں وہ کبوتروں کے بارے میں لکھتے ہیں ان کی بکس بھی ہیں نیڈ ٹو ون فیڈ ٹو ون یہ جو انگلینڈ میں دستیاب ہیں تو انہوں نے بھی یہی بات لکھی انہوں نے لکھا کہ ہمیشہ دو چیمپین مل کر ایک چیمپین کو جنم دیتے ہیں تو دوستو بات یہ ہے کہ آپ لوگ اچھے کبوتر جو ہیں جب آپ کو اچھے کبوتر کی پہچان بتائی گئی ہے کہ اچھا کبوتر اس طرح کا ہوتا ہے اس طرح کا ہوتا ہے تو صرف اور صرف ایک اچھی مادی اور ایک اچھا نر ان دونوں کو الگ کر کے ان میں ایک چیز کا دیان رکھیں کہ اگر نر کا ویٹ زیادہ ہے تو مادہ کا ویٹ کم ہونا چاہیے اگر نر کا پلہ بہت بڑا ہے تو مادہ کا مناسب ہونا چاہیے بہت بڑا نہیں ہونا چاہیے یاد رکھیں کہ زیادہ بڑے پار جو ہیں وہ بھی کبوتر کی پرواز کے لیے کوئی اتنے سازگار نہیں ہوتے اس کے ہیلپفل نہیں ہوتے بہت زیادہ بڑے ہو جائیں ایک مناسب روٹین میں ہو جب مناسب روٹین میں وہ پر ہوتا ہے جب آپ اس پر کو کھولیں تو پر کی ایک ریدم ہو اور کبوتر اس کے پر میں ایک جھان ہو وہ اپنے پر کو اپنی طرف کھینچے بند کرنے کی کوشش کرے ایک کبوتر ہے اس کا پر بے ہنگم ہی کھول جاتا ہے اتنا بڑا اور یہاں تک چلا جاتا ہے وہ اپنے پر کو بند کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتا اور ہم لوگ کہتے ہیں یار بڑا حسیل ہے بڑا حسیل ہے بھئی وہ حسیل نہیں ہے اس میں کوئی گھرسی نہیں ہے وہ آگے اپنی نسل کو نہیں چلا سکتا ایک بات دوسری بات یہ ہے میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی یہ بتائی تھی کہ نر اور مادہ ہمیشہ وہ اپنے پیر کے لیے جو آپ پیر لگانا چاہ رہے ہیں اس کے لیے وہ سیلیکٹ کریں جو ہاتھ میں پکڑتے ہوئے جب آپ پکڑیں تو وہ ہاتھ سے نکلتا ہوا محسوس ہو اتنا ملائم ہونا چاہیے تو جبکہ میں اب اس ٹاپک میں اس ٹاپک کو مکس نہیں کروں گا کہ ایک اچھا بوتر کون سا ہوتا ہے میں اب صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اچھا جوڑا کون سا ہوتا ہے تو اس پیر لگانے میں جو سب سے بڑی بات ہے وہ ویڈ کا تناسب ہوتا ہے ویڈ کی ریشو ہوتی ہے کہ آپ جو جوڑا بنا رہے ہیں اس میں نر کا ویڈ کیا ہے اور مادہ کا ویڈ کیا ہے پھر دوسری بات اس میں قد کا دیان رکھنا چاہیے کہ نر کا اگر قد زیادہ بڑا ہے تو مادہ مناسب قد کی لگائی جائے اس کے ساتھ اور اگر نر پر زیادہ گوشت ہے موٹا ہے تو مادہ سمارٹ لگانی چاہیے یہ جو ہے یہ تین بیسک چیزیں ہیں اور ایک بات یاد رکھیں کہ کبھی بھی اپنے پیر میں اس جانور کو اپنی بریڈنگ پیر میں اس جانور کو شامل نہ کریں بھائی جس کی دم بڑی ہو بہت بڑی ہو جس کی دم کی گیرہ موٹی ہو اس سے اپنی دم نہ سنبھالی جا رہی ہو اور وہ بچے پال رہے ہیں ٹھیک ہے اور ایک اور بات یہ جب آپ بریڈنگ کے لیے کبوتر کا انتہاب کر رہے ہیں تو ہمیشہ اس کبوتر کو لیں جس کی آنکھ کشادہ ہو میں نے دیکھا اتنے لمبے قادقہ کبوتر ہو اتنے لمبے قادقہ کبوتر ہے وہ بریڈنگ میں کام کر رہا ہے جب آنکھ دیکھی تو بلکل باریک سی تو اس طرح کے کبوتر جو ہیں وہ بے شک خود بے شمار اڑے ہوں لیکن آگے وہ بچوں میں بھئی اتنا کام نہیں کرتے آپ یہ عزمہ کر دیکھ لیں اس کے بعد دوستوں نے مجھ سے ایک question کیا کہ نر اور مادہ کے پر میں آپ نے پہلی ویڈیو میں کہا تھا کہ اگر نر پر ہی مادہ ہو تو وہ رکھ لینی چاہیے لیکن اگر مادہ مادہ پرہ نر ہو تو اس کو دفعہ کر دینا چاہیے مطلب حالی اس کو دے دینا چاہیے اڑا دینا چاہیے یا جو بھی ہے تو بھئی آپ لوگ اتنا سا جو اتنی سی جو محنت ہے وہ آپ لوگ ہوت بھی بھئی کر کے دیکھیں آپ کو یہ چیز محسوس ہوگی آپ ایک ہی وقت میں ایک اچھے نر اور ایک اچھی مادہ کا پر کھول کر دیکھیں گے تو آپ کو سب سے پہلا جو فرق نظر آئے تھا وہ بغلوں کا ہوگا بغل کی لمبائی ہمیشہ مادہ کی چھوٹی ہوتی ہے اور نر کی بڑی ہوتی ہے پھر جب آپ کھولتے ہیں تو نر کے پر جو ہیں وہ چوڑے ہوتے ہیں جیسے ہمارے مطلب ایک مرد بچہ ہے تو وہ چھوٹے چھوٹی عمر سے ہی اس کی جو اس کی جو صفات ہیں اس کے جو کریکٹرز ہیں وہ مردوں جیسے ہیں تو جو بچی ہے وہ اس کی جو صفات ہیں وہ چھوٹے ہوتے سے ہی عورتوں جیسی ہوتی ہیں تو بھئی یہ جو مطلب آپ جب اس کے پر کو کھول کر دیکھیں گے نر کو تو آپ کو چوڑے چوڑے پر نحسوس ہوں گے بڑے بڑے موٹے موٹے پر نحسوس ہوں گے لیکن نفیس پر جو ہوں وہی کھوٹر رکھنا چاہیے اور مادہ کا جو ہے مادہ کے پروں کی لیندھ بھی کم ہوتی ہے مادہ کی جو بگل ہے وہ بھی چھوٹی ہوتی ہے لیکن ایک چیز یاد رکھیں کہ بگل میں بگل میں اور جسم میں حلا یہ نہیں ہونا چاہیے یہ جس مادہ میں ہوتا ہے یا جس نار میں ہوتا ہے وہ ایک میرے بھائی پہلے سے ایک ویڈیو شیئر کر چکے ہیں بلکل انہوں نے بجا کہا ہے کہ وہ جو کھوٹر ہیں وہ اپنی مرضی سے اڑتے ہیں اور جب دل آیا تو وہ شام تک اڑتے ہیں لیکن جب دل نہیں تو آپ نے اڑایا وہ جنڈی پر بیٹھ ہیں تو اس کے مطلق جو آپ مزید بھی تحقیق کریں کہ نر پر نروں جو میلز ہیں ان کے پر اور مادہ کے جو پار ہیں ان میں کیا کیا فرق ہے یہ میں نے آپ کو ایک چھوٹا سا فرق اس لیے بتایا کہ آپ اس کو سٹارٹ کریں مطلب آپ تحقیق کو آپ ریسرچ کو سٹارٹ کریں آپ خود بھی دیکھیں تو یہ جو دوارہ باق کو وائنڈ اپ کرتا ہوں کہ یہ جو پیر لگانے کی ٹکنیک ہے میرے دوستو اس میں بیلس ویڈ بیلس اور پروں کا بیلنس یہ بہت ضروری ہے گردن کی جو یہ جو جس کو ہم سنگلی کہتے ہیں یہ گردن پوریس کی یہ بریق نفیس ہونی چاہیے مادہ کی نار کی موٹی ہونی چاہیے اور دونوں کی آنکھیں باہر کو نکلی ہونی چاہیے وہ جب ہاتھ میں پکنے تو فسلتے ہوئے محسوس ہوں ایسا کبوتر ہڈی جوڑ جیسے میں نے آپ کو پہلے پہلی ویڈیو میں بتائے ہیں اگر آپ ایسا کبوتر کو اپنے پیر میں لے کر آتے ہیں تو انشاءاللہ بڑی امید ہے اللہ کے گھر میں کہ وہ 75% اچھا حضرت دے گا باقی ایک چیز یہ یاد رکھیں کہ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ نر بھی بہت اچھا ہے مادہ بھی بہت اچھی ہے آپ نے جو آپ ٹیکنیک سن رہے ہیں یہ بھئی یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے آپ نے اس کے مطابق لگا دیا بچہ اتنا تیز نکلتا ہے کہ تیز نکلتے ہی وہ بند ہو جاتا ہے اور ضائع ہو جاتا ہے میاں نظیر صاحب کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا میاں صاحب گولڈن کبوتروں کے بارے میں کچھ بتائیں انہوں نے مجھے کہا کہ مغل صاحب وہ میں نے چالیس سال پہلے ہتم کر دیئے تھے میں نے کہا میاں صاحب کیوں آپ کی تو وہ پہچاند بن گئے تھے مجھے میاں صاحب نے ایک تاریحی الفاظ کہے انہوں نے کہا مغل صاحب وہ جو گولڈن کبوتر تھے وہ جلدی بہت کرتے تھے اب ایک استاذ ہیں وہ بلکہ استاذ الاسازہ ہے تو وہ اس بات کا اطراف کر رہے ہیں کہ جو کبوتر میری پہچاند بنے تھے ان کے پیر میں بھی کوئی غلطی رہنی تھی انہوں نے اس کو توڑا توڑ کے دوبارہ سے اس کی ردو بدل کیا اور بہترین کر دیا اس کو اور اپنا جو اپنی بریڈنگ کا جو فن ہے اس کو دکھایا تو بردر یہ بات بعض لوگ یہاں پر بڑا مزاگ بھی اڑاتے ہیں لیکن بات جو حق کی ہے وہی کرنی چاہیے اگر تو یہ کوئی ٹیکنیک ہے جوڑا لگانے کی تو برائے مہربانی مجھ تک بھی پنچائیے گا لیکن میں نے جو اپنی زندگی کا تجربہ کیا اس میں جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ آپ ان چیزوں کو لائٹ لے رہے ہوں گے معمولی لے رہے ہوں گے لیکن یہ معمولی نہیں ہے یہ میری زندگی کا تجربہ ہے اس کو آپ اپلائی کر کر دیکھیں انشاءاللہ اللہ کے گھر میں آپ کو پوری امید ہے مجھے کہ آپ کو کامیابی ہوگی اللہ حافظ تینکیو